بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اول امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں اسلام اور آپ دیکھ رہی ہیں ریسپیز اینڈ ریمڈیز وی دوزی تو آج کی ویڈیو میں ہم تین سے چار انگریڈینٹ سے بنائیں گے ایک بہت ہی مزیدار کیک فوراں سے بن کے یہ تیار ہو جائے گا اور کچھ بھی اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ویڈیو کا انتک لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں میں نے تین عدد اوریو بسکٹس لے لیے ہیں میرے پاس یہ مینی بسکٹس ہیں آپ چاہے تو بڑے بھی use کر سکتے ہیں اب میں نے سارے بسکٹس اس میں نکال دی ہیں نیکسٹ میں نے اس میں سے اس کا کریمی پارڈ الگ کر لینا ہے اور بسکٹس کو الگ کر لینا ہے اس طرح سے چھوڑی کی مدد سے اس کا کریمی حصہ الگ کرتے جائیں گے اور باقی جو بسکٹس ہیں وہ ہم الگ کرتے جائیں گے تو اس طرح سارے بسکٹس کے اندر سے کریم ہم نکال لیں گے تو یہاں پہ اس سارے الگ ہونے کے بعد میں نے اس میں چار سے پانچ دودھ ایڈ کر دیا ہے اس کا ہم نے ایک پیسٹ بنانا ہے دودھ ایڈ کر کے اس طرح ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے تو یہ اس طرح کا پیسٹ آنا چاہیے اگر آپ کا گاڑا ہو تو آپ اس میں دودھ اور ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین ادر سلائس لے لیے ہیں ان کے ایڈجز ہم کار لیں گے اور تینوں کو ایک ایکویلی شیپ ہم دے دیں گے آپ چاہیں تو آپ زیادہ بریک بھی یوز کر سکتے ہیں جتنے آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اتنا بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے شگر سیرم بنانا ہے تو اس کے لئے میں نے دو چمچ شگر لے لی ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی یاد کر دینا ہے اس کو ہم اچھا سے مکس کر لیں گے چینی کو ساری تاکہ پانی میں حل ہو جائے تو ہمارا شگر سیرم ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پہ میں نے کچھ کیک پیس لے لی ہیں اور کچھ بسکیس لے لی ہیں آپ اپنی پسند کے بسکیس بھی لے سکتے ہیں ان کو ہم نے اچھے سے پیس لینا ہے چاپ کر لیں گے ہم ان کو تو یہاں پہ میں نے ان کو چاپ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس میں نے ایک پلیٹ لے لی ہے اور اس پہ میں نے کچھ پیس لگا دینا ہے اس طرح سے میں نے پہلے بھی لگایا تھا تاکہ جو ہمارے بریڈ ہیں وہ ہلے نہیں ایک بریڈ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے سلائس اب یہاں پہ جو ہم نے اس شگر سیرم ریڈی کیا تھا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے سوفٹ تو یہ اور ریڈی ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ اور سوفٹ ہو جائے گی اور زیادہ میٹھی ہو جائے گی اب یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر سارا پیس لگا دینا ہے اچھی طرح سے سارے سلائس کے اوپر ہم پیس لگا دیں گے یہ اوریو بسکٹس کا پیسٹ ہے جو ہم نے دودھ کے ساتھ بنایا ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھ دیا ہے سیم وہی پروسیجر ہم نے ریپیٹ کر دینا ہے پہلے ہم نے شگر سیرم اس کے اوپر لگانا ہے then ہم اس کے اوپر پیسٹ ایڈ کر دیں گے اچھے سے پھیلا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر تیسری طے لگا دینی ہے اور اس کے ساتھ بھی سیم وہی پروسیجر کیا ہے یہ ہمارا اینڈنگ پوائٹ ہے تو ہم نے سارے سائٹس پہ اچھی طرح سے یہ پیسٹ لگا دینا ہے ہاتھ کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس طرح چمچ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ چاروں سائٹس پہ میں نے اچھی طرح سے لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کاغذ کا ہارٹ بنا لیا تھا وہ اس کے اوپر لگا دیا تھوڑا ڈیزائننگ دینے کے لیے اب یہاں پہ میں نے جو کیک اور بیسکٹس چوب کیے تھے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر لگا دیں گے اوپر بھی اور ان کی سائٹس پہ بھی اچھی طرح سے ہم کور کر دیں گے یہاں پہ میں نے اچھے سے لگا دیا ہے اب یہ جو میں نے ہارٹ کٹنگ کی تھی اس کے اوپر سے سارا میٹیریل سائٹ پہ کر کے ہم ایک جیسا کر لیں گے اور چھوڑ کی مدد سے ہم اس کو حرام سے اٹھا لیں گے تاکہ ہماری شیپ خراب نہ ہو تو یہ دیکھئے اب یہاں پہ مزید کچھ ڈیکوریشن کے لیے میں نے اوریو کے چھوٹے بیسکٹس لگا دینی ہے چار سے پانچ بیسکٹس ہم لگا دیں گے تو اب دیکھئے ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے اس کے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹری بنا تھا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو مجھ سے تو رہا نہیں گیا تو میں نے جھٹ پٹ سے اس کو کھا بھی لیا تھا تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے سارے لیے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ